عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے مشروط طور پر راضی ہو گئے ہیں ہولی ہولی مانڈرین ہیں لیکن آپ موجودہ آرمی چیف کو ذرا ٹینئور پورا کرنے دیں تو پھر یہی کہیں گے ہان جی ہم اس چیزوں کو کہتے تھے وہ اور کس کو کہتے تھے خان صاحب کر سکتے ہیں خان صاحب نے اگر پتہ کاٹنا ہونا اپنا بندہ بھی انہوں نے وہ ٹرین کے نیچے دینا ہو دے سکتے ہیں خان صاحب خان صاحب کو اس کرنل سے بھی مسئلہ ہونا چاہیے تھا جو قومی سیمری میں بیٹھتا تھا عمران خان نے سرپرائز دے دیا ہے اس سرپرائز کے پیچھے جو ہے ایک وردی کھڑی بھی تھی بے شرموں کو سارا پتہ ہے اس بات لیکن نہیں بولتے اس وقت نہیں بولیں گے عوام جس دن فیصلہ کر لے گی نا کہ انہوں نے آپ کا گربان پکڑنا ہے تو پھر آپ پچھ نہیں پائیں گے شیرفضل مروت صاحب ان کی کوئی اس کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین پچھلے بارہ گھنٹے میں بڑی زبردست خبریں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے غالبا ایک بڑا یوٹن جو ہے وہ لینے کی تیاری ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے مزید کچھ اپ ڈیٹس بھی آئی ہیں لیکن اس کے علاوہ شیرفضل مروت صاحب کے حوالے سے ایک جو سٹوری ہے اس میں نئی ڈیولپنٹ آئی ہے ان کی کوئی کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن پریس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کی کیا رائے ہے تو خبروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ پھر سے درخواست اگر آپ ہمارا چینل یا ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے تو وی پین کے ذریعے آپ ٹرائے کیجئے گا آج کل سننے میں آیا ہے کچھ ککڑوں کڑوں کیاو ہے جس کی ویسے چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ چینل نہیں چلتا تو آپ وی پین کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں آچھا جی سب سے پہلے تو جناب جو بڑی خبر آئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں نے کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غالبا ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لئے مشروط طور پر راضی ہو گئے ہیں نو مئی کے حوالے سے مشروط طور پر اب مشروط سے مراد ہوتی ہے کہ شرط ہماری یہ ہے شرط وہ یہ ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ سی سی ٹی وی فٹیج دکھائیں اور سی سی ٹی وی فٹیج دکھائیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس کے اندر دنگے فساد کے اندر اگر شامل تھے تو پھر ہم جو ہے وہ بالکل معافی مانگنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ ہم سے معافی مانگیں گے یہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے تو کہانی جو ہے نا وہ یہاں تک آ گئی ہے اچھا اب امپورٹن بات اس میں کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بیرسٹر گوھر جو کہ آبوستی ایک ٹوٹلس چیئرمن ہے یہ ان کے ذریعے بیان نہیں آیا ہے یہ پارٹی کے اور کسی دیگر رہنما کے ذریعے بیان نہیں آیا ہے بلکہ یہ اپنی بہن کے ذریعے پیغام جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے اچھا سگنفیکنٹ کیوں ہے دو تین ریزن ہیں جس کی وجہ سے یہ سگنفیکنٹ ہے اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ درخواس کی تھی یاد ہے اب یہ میرے خیال میں ہفتہ ہی ہوا ہے درخواس کی تھی کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں آرمی چیف سے کہا تھا کہ آپ درخواس کرتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں تو یہ پہلا کترہ اس وقت آیا تھا یہ دوسرا کترہ اس طرف آیا ہے اور جنہوں کہتے ہیں نا ہولی ہولی مانڈرین ہیں ہولی ہولی مانڈرین ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کہانی اس طرف جاری ہے گاڑی جو ہے وہ لاہور سے نکل کے جو ہے وہ بھیرا تک آگئی ہے اور اگلا اسٹاپ جو کلر کہا رہا ہے وہاں پہ بھی آگئی ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ جلدی اسلام آباد پہنچ جائے گی تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رضا مندی سائر ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ شوق بھی نہ لگے آہستہ 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 آہ بلکہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے دکھائی جائے ان کا میں نے انٹیو کیا تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے میں نے سپیسیفکلی ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یا نہیں ہے اس سوال اور جواب کیا جواب تھا ان کا سنیے گا ذرا ایک اور اطراز جو ابھی تھوڑے در پہلے آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس سیف سی ٹی کے کیمرہ کی جو ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کیوں نہیں اس کو دکھاتے تو کیوں نہیں دکھاتے آپ لوگ تمام فوٹیجز عدالت میں پیش کی جاتی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں سیف سیٹی کے جو کیامراز ہیں وہ واحد کیامراز ہیں جو کہ قابلِ ادخال شہادت ہے ایڈمیسیبل ایمیڈنس ہے بلکل ہمارے پاس وہ تصویریں ٹائمنگ ساتھ موجود ہیں ہم نے کیس پروپ کیس میں بھی لگایا بھائی آپ نہیں بھی اس کو پبلکلی ریلیز کیوں نہیں کر رہے ہیں پبلکلی عدالت کو جب رہے ہیں اندر کے جو بندے ہیں وہ گفتار ہوئے اندر سے گفتار ہوئے ان کے تمام کے واتس ایپ گروپس ان کے انسٹا ان کے تمام موجود ہیں اندالت میں سارے بندے سارے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں نائنٹی سکس بٹا ٹو ساؤڈن ٹوئنٹی تری ایف آئی آر نمبر اس میں موجود ہے سارا اور جو فرد جرم اگر آئی دو اس کے ساتھ سارے چیزیں اٹیش کی جاتی ہیں اب یہ ڈاکٹر عثمان انویر کی گفتگوہ آپ نے سنی کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے لیکن فور اگزامپل ایک منٹ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے بھائی میں دب کیا جو موبائل فون سے فوٹیج بنتی ہے وہ نہیں کم کرے گی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی خاص طور پر کیوں چاہیے میں دب ہمارے پاس بہت سی فوٹیج جو ہے وہ کئی جی بی کی فوٹیج ایسی موجود ہے تصویریں موجود ہیں جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے فالورز جو ہیں ان کے بارے میں ہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جھنڈے بھی ہیں اور وہ پہچانے جا رہے ہیں وہ لوگ پہچانے جا رہے ہیں اچھا ساری باتیں چھوڑیں یہ جو تین خواتین موجود تھیں انہی کا جو ایک اور آپ کا خان صاحب کا جو بھانجا ہے وہ حسان نیازی وہ جو پتلون لے کے گھوم رہا ہے اور وہ اس کے اوپر وہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں انقلاب آگیا ہے انقلاب آگیا ہے تو وہ جو پتلون پکڑ کے انقلاب آ رہا تھا وہ اس کے لیے کوئی اور کوئی فوٹیج کی ضرورت ہے بہتر وہ بھی تو آپ کے سامنے ہیں نا ایک بات اچھا ساری باتیں چھوڑ دیں بہتر میں اب آپ کو علیہ حمزہ صاحبہ ان کی جو ازن کی گفتگو ہے جس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ جناب کنٹونن کے اندر آ گئے ہیں اور کور کمانڈر آہوس کے اندر بھی گھنس گئے ہیں وہ کیا فرماری ہیں وہ سنیے گا تو یہ آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی یہ بھی اس بات کا اقرار کر دی تو ڈیٹا بہت موجود ہے بہت ڈیٹا موجود ہے اب اگر آپ یہ کہیں اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جناب ادھر جا کے اینج کر کے مچس دن آل جیڑا ہے کسی کور کمیٹی تو بندے نے اگر نہیں لائی تو ظاہری بات ہے اس کی تو فوٹیج نہیں ہوگی لیکن تھے آپ کے چانے والے یہ آپ کے لوگ تھے جن کو آپ نے چارج کیا ہوا تھے یہ آپ کے لوگ جن کو آپ نے چابی دیوی تھی اور یہ ٹک 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 کر کے جو وہاں پہ پہ پہنچے تھے لے جانے والے آپ ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا لہور میں لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ سے لے کے ایک ایڈر تک کا جو سفر آپ نے کیا تھا اپروکسیمٹی میرے خیال میں آٹھ نو کلومیٹر دس کلومیٹر کا سفر یہ بنتا ہے وہ آپ بھی لے کے گئے تھے سارا اور اس کی ساری سب کی فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے لیکن اگر آپ نام ماننا چاہیں تو نہ چوتھی بات جو بڑی امپورٹن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ مشروط معافی مانگنے پر تیار ہو گئے ہیں تو بھائی اس وقت سے لے کر اب تک جن جن لوگوں نے خان صاحب کی ویسے مار کھائی ہے نو مہی کے چکر میں جن جن لوگوں نے مار کھائی ہے جن لوگوں نے جلا وطنی دیکھی ہے اور شباز گل بچارہ باہر بیٹھا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا صحافی چھوڑ کے چلے گئے اس طرح شہزاد اکبر صاحب واپس نہیں آ سکتے زرفی بخاری صاحب واپس نہیں آ رہے تو ان کا کیا کرنا ہے ان کا کیا کرنا ہے اور اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ آپ پہلے اٹھالیس گھنٹے میں کر لیتے یہ دس مہی کو کر لیتے یہ گیارہ مہی کو کر لیتے سال سے اوپر لگا دیا آپ نے تو یہ بیسکلی آہستہ 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 کہانی جو ہے نا وہ اس طرف جاری ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے پھر جس طرح کہنے دو کارلین ہے جس طرح کہنے دو آپ اس کے تین سٹپس ہیں یہ جو میں آپ کے سامنے دے رکھنے لگا ہوں ایک علیمہ خان صاحبہ کی درخواست میں بار بار لفظ استعمال کرنا ہوں درخواست درخواست آپ نیوٹرل ہو جائیں ٹھیک ہے دو بیرستر گوھر کا کہنا ان کا بھی بیان موجود ہے بیرستر گوھر کا کہنا ہے کہ ہم نے آرمی چیف کو کبھی جنگل کا بادشاہ نہیں کہا ہم تو نہیں کہہ رہے ہم نے ان کو تو نہیں کہا تو کسی اور کو کہا ہے ایک منٹیج مکر جانا نا پہلے بھی میر جعفر میر صادق کے دفعہ بھی یہی کہتے تھے لیکن آپ موجودہ آرمی چیف کو زرہ ٹینئور پورا کرنے دیں یہ جب ان کا ٹینئور پورا ہو جائے گا تو پھر یہی کہیں گے ہاں جی ہنسیزوں کو کہتے تھے اور کس کو کہتے تھے انہیوں کو کہتے تھے جنگل کا بادشاہ خیر اور تیسرا یہ جو ہے وہ اب مشروط مافی تک جو ہے وہ کہانی آ گئی ہے تو فوٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں کوئی حکومت کو جو ہے فوراں اس اپرچنیڈی کو گراب کرنا چاہیے میری ایک تجویز ہے بلکل اس اپرچنیڈی کو گراب کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو بٹھائیں سینٹر میں ایک بڑا سا ہال لیں ان کو بٹھائیں سینٹر میں ان کے سامدے لائیں پروجیکٹر پروجیکٹر سکرین ہوتی ہے نا جو آپ جا کے سنما کے اندر دیکھتے ہیں وہ لگائیں اور دو کیمرے فٹ کریں ایک کیمرہ فٹ کریں سکرین کی طرف اور ایک کیمرہ فٹ کریں عمران خان صاحب کی طرف اور پھر ان کو دکھانا شروع کریں فوٹیج فوٹیجز تصویریں گوائیاں سارا کچھ دکھانا شروع کریں اور پھر ان سے پوچھیں ہانچی پیجن تسلیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن اگر خان صاحب نے نہیں ماننا انہوں نے پھر بھی انہوں نے ان سب سے ایک اتا تعلق کر دینا ہے آپ یقین کریں خان صاحب کے اندر یہ بلٹی ہے پی ٹی آئی کا بندہ پہچانا بھی جائے گا عودے دار بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا عودے دار پکڑے گئے ہیں بائی دوئے یہ میں آپ کو بتا دوں جی ایچ کیو کے اوپر جی ایچ کیو حملے کے حوالے سے جنہ اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے عودے دار ہیں چھوٹے چھوٹے عودے دار زلہی لیول کے چھوٹے چھوٹے عودے دار جو ہیں وہ تک پکڑے گئے تھے تو خان صاحب جو ہیں ان کو ڈمپ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے انہوں نے پچاندہ ہی نہیں ہے بندہ کون ہے میں نہیں پچاندہ یہ نون لکھ کا بندہ ہے انہوں نے پچارے کو ایک منٹ میں نون لکھ کا بنا دینا ہے خان صاحب کر سکتے ہیں خان صاحب نے اگر پتہ کٹنا ہو نا اپنا بندہ بھی انہوں نے وہ ٹرین کے نیچے دینا ہو دے سکتے ہیں خان صاحب لیکن پھر بھی خان صاحب کی یہ ایکسائز پوری کروائی جائے میں پھر یہ کہوں گا خان صاحب کی ایکسائز کو پورا کروائیں اور پوری قوم کو دکھائیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ فٹیج دیکھ رہے ہیں نو مہی کی فٹیج ان کو دکھائیں اور اگر ان کو نہیں دکھا سکتے تو علیمہ باجی کے لئے انتظام کیا جائے کیونکہ علیمہ باجی یہ میسیج لے کر آئی ہے نا تو ان کے لئے انتظام کیا جائیں ان کو لاکے بٹھائیں اور ان کو دکھائیں یہ فٹیج اور بندہ چک چکے اور کچھ نہیں تو وہ بھانجا تو لاکے دکھا دیں نا بھانجے کی فٹیج تو دکھائیں کہ یہ بھانجا بھی کیا ایجنسیوں کے ساتھ ملاوہ تھا جو بیٹھ کے پتلون لہر آ رہا تھا تو بڑا اچھا موقع ہے کہانی بہرحال یہاں تک جو ہے وہ آ چکی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ جناب تحریک انصاف نے الیکشن ترمیم ایکٹ اسے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر لیا ہے اور جسے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا بریسر گہور علی خان کی جانب سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ یہ درخفاظ جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جو ابھی تک جس کا انتظار ہے اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی درخفاظ جو ہے وہ دائر کر دی ہے سپریم کورٹ سے بارہ جولائے کے مقصود نشستوں کے فیصلے پہ نظر ثانی کی استدا کی گئی ہے تفصیلی فیصلے کا ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ انتظار ہے اختلافی نوٹ البتہ جاری ہو گئے ہیں تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے دوسری جانب جناب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے عمران خان کی بغیر مداخلت مقلہ سے ملاقات کی درخفاظ پر سمات کی درخفاظ پر استدا کی گئے کہ اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کی ازاد ملنے کے عمل میں میجر اور کرنل کی موبینہ مداخلت جو ہے وہ روکی جائے تو شویب شاہین صاحب جو ہیں جو وقالت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اڈیالا جیل میں فوجی مداخلت کے خلاف کیس ہے چیف جسس نے پوچھا کہ کیا وزارت دفاع کی رپورٹ آگئی ہے ڈیپٹی ٹرینجرل نے کہا کہ وزارت دفاع نے عمران خان کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے عدالت شویب شاہین نے کہا کہ وزارت دفاع کے خط کی کاپی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنائی گئی ہے عدالت نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وزارت دفاع کا جواب عدالت کو دکھا دیں آپ کے خط کے جواب میں انہوں نے خط لکھ کر ہی تو وزارت دفاع کہہ رہی ہے جناب کوئی میجر کرنل جو ہے وہ ڈیالا جیل کے معاملات میں انوالو نہیں ہے تو یہ یہ مطلب انہوں نے انکار کر دیا ہے تو ویسے ایک کرنل جو ہے وہ تو خان صاحب کی قومی سمبلی میں بھی انوالو ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہ اس وقت بھی تو کرنل ہوتا تھا لیکن خان صاحب کو اس کرنل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس والے کرنل سے مسئلہ ہے جو ڈیالا جیل میں بیٹھا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن بہتر ہوتا میں ویسے ہونا چاہیے خان صاحب کو بلکل مسئلہ ہونا چاہیے اس کرنل سے لیکن خان صاحب کو اس کرنل سے بھی مسئلہ ہونا چاہیے تھا جو قومی سمبلی میں بیٹھتا تھا جو قومی سمبلی میں بیٹھ کے ہاؤس کا ایجنڈا سیڈ کرتا تھا جو قومی سمبلی میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ آج آپ نے یہ کہنا ہے تو آج آپ نے یہ کہنا ہے اور اتنا بولنا ہے اور اس سے زیادہ نہیں بولنا ہے خان صاحب کو اس کرنل سے بھی مسئلہ ہونا چاہے تھا لیکن وہ والا کرنل اچھا تھا جس طرح آج کے کئی لانڈے لپاڑے اچھے ہیں نا اور آج کے لانڈے لپاڑوں کو جو ہے وہ سیویلین بالا دستی جاگ گئی ہے اس وقت وہ خموش تھے اس وقت وہ ہمیں افادیت بتاتے تھے کہ جناب سیم پیچ کتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے اور سیم پیچ سے جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے گا اور بنگلہ دیش موڈل کے حساب سے ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے اے وی این جی دست سال لگے گا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت کرنل سے اس وقت یہ جتنا لانڈا لپاڑا یوٹیوب کے پر آج بیٹھ کے وڈائن کلا بھی بنا ہویا ہے اس وقت اس کرنل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس والے کرنل سے مسئلہ ہے میرا کہنا یہ اس سے بھی مسئلہ ہونا چاہیے ان کو پتا ہے اس بات کا صادق سنجانی کے خلاف جو تحریک اعتمد آئی تھی چودہ ووٹ کس طرح فلپ کر گئے تھے کس طرح فلپ کیے تھے کس نے کیے تھے کون ملوث تھے ان کے ادھر ان بے شرموں کو سارا پتہ ہے اس بات کا لیکن نہیں بولتے اس وقت نہیں بولیں گے آپ اٹھا کے آج ان کی تاریخ ڈالیں صادق سنجانی جس دن میں آپ کو ایک ایک ایکسیز دے نا صادق سنجانی کے خلاف جس دن تاریخ ادھمائی تھی جا کے گوگل کر کے وہ ڈیٹ نکالیں اور جتنا لانڈال پاڑا ہے ان سب کے اس دن کے وی لاغ نکالیں جا کے سب کے وی لاغ نکالیں مجال ان بے شرموں میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ آج نائنصافی ہوئی ہے یہ آج دو نمبری ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کدار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ جس طرح آج آپ اس کے اوپر کہتے ہیں اور یہ بھی غلط ہے آج میں یہ بھی کہوں کہ یہ بھی غلط ہے کہ آج آپ لوگوں کو جس طرح غائب کرتے ہیں جس طرح امنس کو غائب کرتے ہیں آج پاکستان طریقے انصاف اپنے بندے ڈھونڈ رہی ہے نا غلط ہے یہ یہ غلط ہے یہ ان کے ووٹ آئے تھے میں مقصود نشستوں کے حوالے سے میرا جو سٹانس سے بڑا کلیر ہے میں کہتا ہوں عمران خان کو ووٹ پڑا تھا عمران خان کے امنے ہیں بات ختم بلے کے امنے ہیں وہ لیکن یہ اتنے بے شرم ہے کہ جب ان چودہ نے فلپ ماری تھی وہاں پہ سازق سنجرانی کے معاملے پہ یہ چپ کر کے بیٹھ کے تھے دانت نکال رہے تھے اس وقت اس وقت دانت نکال رہے تھے کہ کیا زبردست کام کیا ہے عمران خان نے سپرائز دے دیا ہے اس سپرائز کے پیچھے جو ہے ایک وردی کھڑی بھی تھی اس سپرائز کے پیچھے وردی کھڑی بھی تھی اور بزنجو صاحب نے اس دن چیخ مار کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے جنرل فیض کی ویسے ہوا ہے یہ ریکارڈ ہے یہ ہے اصلیت لیکن ان بے شرموں نے رات کو بیٹھ کے جو اپنے ویلوکس کیے تھے ان بے شرموں نے کہا تھا دیکھا کتنا کمال کیا ہے دیکھا زبردست کام ہو گیا ہے اس وقت نہیں بولے تھے جب بجٹ کے لئے لوگوں کو کٹھا کیا جاتا تھا نہیں بولے تھے اس وقت بھی نہیں بولے تھے سب پتا تھا ایسا نہیں ہے ان چوزوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا تھا یہ لونڈیل پاڑوں کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا تھا ان کو سب پتا تھا لیکن چونکہ اس وقت عمران خان کے حق میں ہو رہا تھا پی ٹی آ کے حق میں ہو رہا تھا تو سب ٹھیک ہے میں اسی لئے کہتا ہوں یہ ڈھگوصلہ ہے یہ ڈھگوصلہ کا گروپ ہے پورا جس میں یہ بڑے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں نا کہ آج جو ہے وہ عوام کی ہوگی اور یہ ہوگی آج آپ موجودہ آرمی چیف کو عمران خان کے ساتھ ملا دیں ان کی ساری سیویلین بالا دستی گٹر کی نالی کے ذریعے جو ہے نا باید نکل جائے گی ساری یہ ایسے لوگ ہیں یہ خیر آگے چلیں بھائی آئیم ساری میں حیپر ہو جاتا ہوں اس معاملے کے اوپر مجھے یہ دولہ پنجو ہے نا اس سے بڑی سخت نفرت ہیں ان لوگوں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیویلپنٹ ہوئی وہ ہوئی ہے جناب شیرفضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ ایک ایمپورٹن سٹوری آئی ہے زبیر علی خان صاحب کی یہ سٹوری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی بھیٹ کو کبر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شیرفضل مروت کی پارٹی رکھنے تھے عمران خان کی اہلیہ سے متعلق برطانیہ میں گفتگو کرنے کے الزام میں ختم کی گئی ہے کہ اپیرنٹلی انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے یہ ایک وجہ بنی اور عمران خان سے تو آپ جانتے ہیں بڑی سنسٹیو ہیں وہ اس معاملے کو نہیں چھوڑتے ہیں تو شیرفضل مروت نے احالیہ دورہ برطانیہ میں ایک نجی محفل میں عمران خان انہوں کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق نامناسب گفتگو کی تھی جس کی آڈیو ریکارڈنگ پی ٹی آ کی کور کمیٹی کے عراقین کو بھی بھیجی گئی جس کے بعد عمران خان نے رکنے قومی اسمڈی کی رکنے ختم کرنے کا حکم دیا ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شیرفضل مروت سے متعلق پارٹی کو یہ بھی شکایت موصول ہوئی تھی کہ انہوں نے بیرون مل مکیم پاکستانیوں سے مالی مدد بھی حاصل کی ہے پہہوی منگے نے آسان الفاظ میں پہہوی منگے نے کورٹنگ ٹو دس ٹوری پارٹی ذراعہ کے مطابق شکایت موصول ہونے پر جب عمران خان نے تحقیقات کروائیں تو یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ گزشتہ برز برطانیہ دورے کے دوران شیرفضل مروت نے ان کے خاندان کے فرد سے بھی مالی مدد کی اپیل کی تھی مجھے انہوں نے خان صاحب اچھا ایسے بائی دوئے میں یہ کہنا چاہوں گا لاہور کے ایک صحافی ہے سٹوری انکی ہے اس لئے میں بلاوجہ کریٹ لینے کی کوشش نہیں کروں گا سٹوری انکی ہے انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کی باتیں بتائیں تھی آج سے چند اب سے پہلے مجھے بتائیں تھی لیکن میں نے اس لئے نہیں کہیں کیونکہ وہ سٹوری میری نہیں تھی انویسٹیگیٹیو ورک ان کا تھا تو اگر وہ لے آتے ہیں وہ مزید اس کی چاند بین انہوں نے کچھ کی بھی ہے اگر وہ کی ڈیٹیل لے آتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے لیکن انہوں نے کچھ یہ جو زبیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا اس کا کچھ کچھ ملتا جلتا معاملہ میرے ساتھ انہوں نے اس وقت شیئر کیا تھا آچھا جی اس کے علاوہ ایف بی آر کے جناب نئے چیئرمن کی تائناتی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ راشل لنگڑیال ان کو چیئرمن ایف بی آر تائنات کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے جو صاحب کا چیئرمن ایف بی آر تھے وہ الڈی استیفہ دے چکے ہیں اور قبل اس وقت ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا تو اب لنگڑیال صاحب کو لائے جا رہا ہے لنگڑیال صاحب جو ہے وہ پاور ڈیویزن سے آ رہے ہیں میری ابھی آج سے چند ہفتے پہلے ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی بڑے سوبر ایکڈیمک مجھے وہ لگے لیکن ذہن میں رکھیے کہ تاڑے بل آنا نہیں یہ جو آپ کے بجلی کے بل بڑھائے ہوئے نا نہیں لنگڑیال صاحب نے تو نہیں بڑھائے ہوئے ظاہری بات ہے وہ تو پورا ایک سٹرکچر ہے جو چینج ہے لیکن سارا کو جو بوجھ جو ہے وہوں کے کندوں کے اوپر آیا تھا تو اب ان کو چیئرمن ایف بی آر کے طور پر جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ کچھ کھیل کے میدان سے بھی سوری پہلے بنگلہ دیش کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں بنگلہ دیش کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جناب وہاں کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں میجر جنرل زیاو الحسن ان کو تیارے سے گرفتار کر کے جناب ڈھاکا چھاؤنی جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ڈھاکا ائیپورٹ کے رنوے پر اڑان کے لیے تیار امرات کے تیارے کو ہنگامی طور پر رنوے سے واپس بورڈنگ بریج لائے گیا اور تلاشی لی گئی اور ایک مسافر کا حراسپ نے لے کر تیارے کو جانے کی اجارت دے دی گئی اور مقامی میڈیا نے وہاں پہ دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار شخص جو ہیں وہ میجر جنرل زیاو الحسن ہے جو انٹیلیجنس چیف ہیں یعنی جس طرح ہماری انٹیلیجنس ہوتی ہیں آئی ایس آئی ایم آئی ای بی ویسے تو اور بھی یہ تقریباً اکتیس بتیس انٹیلیجنس آئی یونٹس ہیں پاکستان کے اندر یہ میں آپ کو بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ تین کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آئی ایس آئی ہے آئی بی ہے ایم آئی ہے اور بھی بہت سی ہیں مطلب پولیس کی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے رینجرز کی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے آہ نیوی کی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے لیکن تین جو ہیں وہ آہ زیادہ آہ ڈسکشنز میں آتی ہیں تو یہ جو آہ وہاں کے جو انٹیلیجنس شیف تھے ان کو گرفتار کلیا گیا ہے ان کو ایک دن پہلے ہی جو ہے اپنے عوضے سے آہ برطرف کیا گیا تھا اور وہ آہ مصطافی وزیراعظم آہ حسینہ واجد کے جو ہے بڑے قریبی ساتھی سمجھا جاتے ہیں آہ ان کے اتحالوں کے اہل خانہ اور بنگلہ جوشی فوج کی جانب سے مریجنس جنرل زیادہ علیہ السلام کی گرفتاری کی تردید یا تصدیق جو ہے فلال نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ آہ ایک اور جو آہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ آہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ان کے جو آخری لمحات تے بطور وزیراعظم وہ کس طرح گزرے اس کی چند انسائٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب آپ کا فال ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں کہ آپ کا جب زوال ہوتا ہے تو آہ وہ بڑا آہ خوفناک ہوتا ہے تو اس کی چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب طلبہ کا یہ احتجاج جاری تھا تو حسینہ واجد جو ہیں وہ ان کو حکام نے کہا کہ جی حالات بہت ٹینس ہو گئے ہیں آپ استیفہ دے دیں آپ چھوڑ دیجئے اس عدے کو لیکن وہ بزد تھی انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ آخری وقتوں میں انہوں نے آئی جی جو پولیس تھے ان کو بھی فون کر کے کہا کہ آپ بڑا زبط اسکان کریں پھینٹا ٹکا کے مارے بلکل ٹھیک کریں طلبہ کے ساتھ آپ اسی درہ کریں لیکن آئی جی نے بھی ان کو کہا کہ آہ میڈم پرائی منسٹر حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں حالات کابو کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پولیس والوں نے پولیس کے افسروں نے جو احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا جب یہ سٹرکچر آ جائے نا صورت حال آ جائے تو پھر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو خیر تو وہاں پہ حکام ان کو بار بار کرونسٹ کر رہے تھے اس کے بعد ساتھ والے کمرے میں ان کے جو جس کمرے میں وہ بیٹھی ہی بھی دی ساتھ والے کمرے میں ان کی بہن کو وہاں پہ لے جایا گیا اور ان کی بہن کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ استیفہ دے دیں بہن نے پھر آ کے سمجھایا لیکن انہوں نے اپنی بہن کی بھی نہیں سنی اس کے بعد کنونس کہاں سے وہ ہوئیں جب حسینہ واجد کے بیٹے جو بنگلہ دیش سے پہلے ہی باہر تھے انہوں ان کو کہا گیا اور انہوں نے پھر اپنی والدہ کو فون کر کے کنونس کیا کہ آپ جو ہے وہ مصطافی ہو جائیں انہوں نے اس کے اوپر بھی زد کی کہ جاتے جاتے جو ہے میں ایک خطاب کرنا چاہتی ہوں مجھے خطاب کرنے دیا جائے لیکن ان کو بتایا گیا جی کہ طلبہ کا جو گروپ ہے یہ جو مظاہرین ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پینتالیس منٹ میں وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ شکارڈنگ کا کوئی ٹائم نہیں ہے نگلہ نالی گال کرو اور اس پینتالیس منٹ کے اندر اندر وہ جو ایک پندرہ سال سے ایک غاصب اور ایک فیشس جو گورمنٹ تھی اس کا فال جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے it only takes 45 minutes جسے ایک تھا نا فال آف ڈھاکا تو یہ فال آف حسینہ واجد جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے صرف پنتالیس منٹ کے اندر تو اسی لیے بار بار حکمرانوں سے یہاں بھی درخواست یہی کی جاتی ہے کہ اللہ کے کہر سے ڈریں اس دن سے ڈریں کہ عوام جس دن فیصلہ کر لے گی نا کہ انہوں نے آپ کا گربان پکڑنا ہے تو پھر آپ بچ نہیں پائیں گے پھر آپ کے یہ بڑے بڑے محل یہ بڑی بڑی دیواریں یہ کچھ بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کو بچانی سکیں گے تو اس لیے پہلے سے ہی ہوش کے ناخون لیا کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ